بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساؤس کوریا بہت رچ کنٹری ہے اس میں گاریوں کی بہت زیادہ انڈرسٹری ہے اس کے ساتھ یہ الیکٹرانک پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے سوئل اس کا کیپٹل ہے پاکستان سے ویزا کیسے آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں وہ دیکھتے ہیں اگر آپ نے ٹورسٹ ویزا لینا ہے تو پھر آپ کی ٹورسٹ ہسٹری بھی اچھی ہونی چاہیے ٹریول ہسٹری آپ کی ہو اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ انویٹیشن ح حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کے پاس سٹرانگ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے سٹرانگ بھی کتنی صرف دس لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دس ہزار میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور آپ تقریبا تقریبا نہیں بلکہ چار لاکھ دوزار روپے ان کی بیسک سیلری ہے پاکستانی چار لاکھ دوزار روپے ہے اور اگر کورین وان میں بات کی جائے تو انیس لاکھ چودہ ہزار چار سو چالیس کورین وان ان کی بیسک سیلری ہے میں جھوٹ ب رہا ہوں نہیں تباہر آرہا ابھی گوگل میں جا کے سرچ کریں ساؤتھ کوریا بیسک سیلری آپ کو سامنے پتہ لگ جائے گا 40 آورز پر ویک کام کریں گے تو پھر بھی اتنی ملے گی اور یہ منتھلی جو ہوتے ہیں 206 آورز پر ویک کے حساب سے بنتی ہے عبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو پانچ کروڑ ان کی عبادی ہے اب ساؤتھ کوریا کا ویزا میں نے آپ کو جیسا بتایا سب سے پہلے آپ کوشش کریں آپ انویٹیشن لیٹر حاصل کر لیں وہاں پہ کسی کمپنی سے اگر انویٹیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے یا تو بزنس پرپس کے لیے یا آپ نے کوئی پرڈکٹ ان کی دیکھنی ہو یا ان سے کوئی ان فیوچر کوئی آپ نے معاملات کرنے ہو import export کے second number پہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کوئی relative ہے کوئی family ہے کوئی friend ہے reunion کے لیے آپ وہاں سے انویٹیشن لیٹر حاصل کر کے باسانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں third number پہ آپ وہاں پہ کسی بھی ہوتل کی booking کرے اور ان سے بات کرے کافی زیادہ آن لائن آپ کو companies بھی مل جائیں گی جو آپ کو invitation letter sale کریں گی اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو then آپ tourist visa حاصل کر سکتے ہیں tourist visa کے لیے آپ کے پاس travel history ہونی چاہیے اب کافی دوست پوچھتے ہیں travel history کیا ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گا صرف تین country کا آپ نے travel کیا ہو لیکن دو دو تین تین چار چار ماہ کے gap کے ساتھ بعض لوگ ایک ہی flight میں جیسے milaysia thailand singapore چلے جاتے ہیں وہاں سے بائر اور different دوسرے جو border ساتھ لگتے وہاں پہ وہ travel کر لیتے ہیں اس طرح travel history strong consider نہیں ہوتی اگر آپ نے ایک country کا travel کیا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی تین چار ماہ بعد دوسرے country کا پھر تیسرے کا اس طرح آپ کے travel history valid اور strong ہو جاتی ہے اس کے ساتھ bank statement آپ کے بعد 10 لاکھ ہونی چاہیے تو یہ enough ہوتی ہے بشرت کے proper bank statement آپ نے maintain کی ہو باقی تمام document آپ جو farm application ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہر country کے تقریباً almost document same ہی ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ کسی بھی country کے لیے document prepare کر لیں گے اچھی طرح file اکتیار کر لیں گے تو آپ کے لیے almost ہر country کے لیے وہی document لگیں گے صرف کوئی دو تین document یا plus ہو جاتے ہیں یا minus ہو جاتے ہیں 10,000 روپے ویزا فیز ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ نے انڈیا میں ہے پاکستان میں ہے کسی بھی country میں ہے یا تو consulate میں جانا ہوتا ہے یا embassy میں جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ چند ایک countries ہیں ان کا جیریز drop box ہوتا ہے یا vfs global کے ثروہ آپ نے لگوانا ہوتا ہے اس طرح کے different طریقے کار ہوتے ہیں وہ آپ کو باسانی انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں ان کے contact number ان کے email ان کا appointment لینے کا طریقے کار ہر چیز آپ کو وہاں سے معلوم ہو جاتی ہے لیکن آپ نے tourist ویزے کے لیے travel plan لازمی دینا ہے اور strong travel plan آپ نے لازمی دینا ہوتا ہے جو cover letter آپ بناتے ہیں اس کے اوپر بھی almost travel plan mention کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہی آپ نے travel plan ایک separate بھی بنا کے وہ بھی embassy کو provide کرنا ہوتا ہے اگر آپ tourist ویزہ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ directly korea میں جا کر direct employers کو approach کر سکتے ہیں ان کے different companies میں جا کر directory interview دے سکتے ہیں یا پھر آپ recruitment companies جو ہوتی ہیں ان کو approach کریں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی cv کے مطابق آپ کے لیے job ڈونڈ کے دیتے ہیں جب آپ کی compatibility ہو جاتی ہے same جیسے آپ کی cv ہے ویسے ہی آپ کی job match ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ recruitment companies تھوڑی سی fees لینے کے بعد ویزہ دے دیتی ہیں یا یہ companies directly آپ کے employer سے salary لیں زیادہ salary لیتے ہیں اور آپ کو کم salary دیتے ہیں لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی foreign country میں جا کے آپ کا وہاں پہ relation نہیں ہے work visa حاصل کر لیتے ہیں اور وہاں پہ job کر لیتے ہیں بہت rich country ہے بہت اچھی salary دیتا ہے خوش اخلاق لوگ ہیں living standard بہت زیادہ high ہے اس ویڈیو سے بارپور فیدہ اٹھائیے اور ساؤس کوریا جانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گی آپ کی family کی زندگی بھی بدل جائے گی لیٹساکیب یوٹیوب چینل اور facebook پیج کے ساتھ future میں ایسی آنے والی ویڈیو کے لیے جن لوگوں نے subscribe نہیں کیا چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like کیا کریں دوسروں تک share کیا کریں موسیقی